امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذہانت کے چند واقعات آپ کو سناتا ہوں ایک شخص تھا اس کی بیوی اس کو مو نہیں لگاتی تھی اور وہ سو جان سے اس کا عاشق تھا بیوی کی طبیعت شہر سے رہی ملتی تھی اس لیے وہ طلاق لینا چاہتی تھی مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا مرد اس کو یہی نہیں کہ ستاتا نہیں تھا بلکہ محبت بھی کرتا تھا مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے بیوی کچھ کہہ رہی تھی مرد نے بھی کوئی جملہ کہا بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے پہلے تو نہ بولی تو تجھ پر طلاق ہے وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خموش رہوں گی تاکہ اس سے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے اور وہ بیچارہ پریشان ہوا اور وہ ہر چند بلوانا چاہتا تھا مگر وہ نہیں بولتی تھی اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی اب اس نے فقہہ کے دروازے جھانکنے شروع کیے ان سے جا کر اپنا حال بیان کیا انہوں نے یہی کہا کہ جا کر اس کی خشامت کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح بلواؤ ورنہ صبح صادق ہوتے ہی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی سب نے یہی جواب دیا پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے پاس پہنچا اور وہاں کا حاضر باش تھا وہ وہاں کا حاضر باش تھا متفکر اور پریشان بیٹھ گیا امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے پریشان کیوں ہو اس نے کہا کہ حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر تُو نے صبح صادق تک کوئی بات نہ کی تو تجھ پر طلاق ہے اب وہ خموش ہو کر بیٹھ گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے نے فرمایا طلاق نہیں پڑے گی متمن رہیے اب وہ متمن ہو کر آ گیا فقہ نے امام صاحب پر تان شروع کیا کہ امام ابو حنیفہ حرام کو حلال بتانا چاہتے ہیں ایک سری حکم ہے اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں پڑے گی امام صاحب نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھ گھنٹا رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تحجد کی ازان دینا شروع کر دی اس عورت نے جب ازان سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی بس بول پڑی اور کہنے لگی صبح صادق ہو گئی میں متلکہ ہو گئی ہوں میں متلکہ ہو گئی ہوں یعنی مجھے طلاق ہو گئی ہے اب تیرے پاس نہیں رہوں گی جب تحقیق کیا تو ملوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی وہ تو تحجد کی ازان ہے لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب فقی بھی ہیں اور مدبر بھی ہیں اب دوسرا واقعہ سنیے ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے میں تھے چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو نے کسی کو ہمارا پتہ بتایا تو تیری بیوی پر طلاق اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا وہ چور اس کا سارا سمان لے کر چلے گئے اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی اور اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اہد کر چکا تھا پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہ بہت غمگین اور اداس اور پریشان تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو کیا بات ہے اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا فرمایا کچھ تو کہو اس نے کہا کہ حضرت اگر ہم نے کہا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا پھر فرمایا کہ اجمالن کہو تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے میں نے اہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر تلاک مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں وہ تو محلے کے ہیں لیکن اگر پتہ بتلایا تو بیوی پر تلاک پڑ جائے گی امام صاحب نے فرمایا مطمن رہ بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اگر تو پتہ ہی بتلا دے گا کوفہ میں بھی شور پڑ گیا کہ امام ابو حنیفہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ایک اہد ہے جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر تلاک پڑ جائے گی یہ امام صاحب رحمت اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی نہ مال جائے گا علماء اور فقہہ بہت پریشان ہو گئے امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ کل زہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے وہاں نماز پڑی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں کہ کوئی باہر نہ جائے اس میں چور بھی تھے اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ایک طرف خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس آدمی کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا اور جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا کہ یہ چور نہیں ہے اور جب چور نکلے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا چنانچہ جو چور نہیں تھے ان کے متعلق یہ کہتا جاتا کہ یہ بھی چور نہیں ہے یہ بھی چور نہیں ہے اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا اس طرح اس نے گو بتلایا بھی نہیں مگر سارے چور متین بھی ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں چنانچہ چور بھی پکڑے گئے مال بھی مل گیا اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی یہ تدبیر کی بات تھی